موسیقی بہت بارب سوری بولتی ہوں آج میں آپ کے لئے ٹاپ فائیو نیچرل اور ایفیکٹیو اور ان ٹینٹیڈ لیپ بام لے کر آئی ہوں جو بہت ایفیکٹیو ہیں جو آپ کے لپس کو ایک نیچرل سموڈی لک تو دیتی ہیں ساتھ میں آپ کو لپسٹک کی بھی کوئی جورت نہیں پڑتی ہے آپ خالی لپ بام ہی لگا کر کہیں چاہتے ہیں تو وہ بھی لپسٹک کا کام کرے گا سو گائز میں یہاں پر آپ کو دو طرح کے لئے بام بنانا بتاؤں گی اور جو بانکی کے تین ہیں ان کی ریسپی میں آپ کو یہاں پر بتا دوں گی اگر میں سب بنانے بیٹھ گئی تو ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا جو کہ بہت ایریٹیٹنگ ہوگا سو شٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں کیا چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں میں یہاں پر ایک چیز ڈال رہی ہوں جو ہمارے ہوت کالی ہو جاتے ہیں جن کے افسور سے ہی ہوتوں میں کالا پن ہے ask pass جو کالا پن ہوتا ہے اور جو جس طرح سے ہمارے چہرے پر سوری کی کرنوں کا بہت بھورا پرابہ پڑتا ہے اس طرح ہمارے lips پر بھی ان کا بہت برا اثر پڑتا ہے ہمارے lips کے اسپاس کالا کالا ہو جاتا ہے جو بہت بردہ لگتا ہے دیکھنا اس لئے میں لپ بام میں sunscreen بھی ایڈ کروں گی اس کی بہت کم ماترہ میں sunscreen بھی لپ بام میں ایڈ کروں گی چھو دیکھ لیتے ہمیں کیا کیا چاہیے لپ باب بنانے کے لئے کوئی بھی اپنی پسند کا آپ سنسکرین لے لیجئے ایک کوئی بھی پسند کی اپنی لپسک لے لیجئے اور جو یہ پروڈکٹ ہے جو پنی میں میں نے باندھ رکھا ہے یہ گائز ملنا مشکل ہے میں اس کا تو کوئی لنک بھی نہیں ہے جو میں آپ کو دے سکوں یہ ایکچولی ویلیج میں بہت یوز کی جاتا ہے جب کوئی نیو بارن بیبی ہوتا ہے تو اس کے ہوتوں پہ کالا پنج ہوتا ہے اس کو اس سے دور کیا جاتا ہے یہ ایک پاورڈر ہے اور یہ کلڑکا جس کو پان پتی بولتے ہیں یہ گاؤں میں زیادہ تر ملتی ہے اور قرآنی جنرل سٹور ہوتے ہیں ان میں مل جاتی ہے جو لوگ گاؤں سے جڑے ہیں گاؤں میں رہتے ہیں وہ اس پروڈکٹ زیادہ جانتے ہوں گے پان پتی کے بارے میں اگر آپ کو پان پتی مل جاتی ہے تو ٹھیک اگر نہیں ملتی تو کوئی پروڈرم نہیں ہے گاؤں میں آپ کو پانس طریقے بتاؤں گی ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے باقی چار تو آپ کی ہی ہے میں ویسلن کے چھوٹی ڈب بھی لے رہی ہوں ہماری سب سے فیورٹ بورو پلس آپ کو ہی لپ بام نہ بھی لگائنا تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اگر بورو پلس آپ کے پاس میں ہے تو سارے لپ بام ترکام تو بورو پلس ہی کر دیتا ہے پھر بھی ہمیں کئی باہر جانا آنا ہوتا ہے تو لپس کو اچھا دکھانے کے لئے میں لپ بام جڑت پڑتی ہی ہے سو سٹارٹ کرتے ہیں جو میں فرسٹ لپ بام بناوں گی وہ ہے پان پتی کے ساتھ میں پان پتی اتنا اچھا پروڈکٹ ہے گاؤں اس کی کیا بتاؤں میں آپ اس کو پانی کے ساتھ ہی ملا کر اپنے لپس پر لگا لیجئے پہلی بات اتنی ٹنٹیڈ ہے اتنا اچھا اورنج لپسٹی کا کلر دے گی میٹ آپ کے لپس پر کہ آپ تنگ رہ جائیں گے اور یہ جو آپ کے ہوتوں پر کالا پانی ہے ہمیسہ کے لئے جڑ سے ختم کر دے گی بلکل گلابی نیچرل ہوت بنا دے گی یہ میرا دعویٰ ہے میں اس کی ہندر پرسنٹ گارنٹی لے سکتی ہوں بس پروڈکٹ کی سودتہ پر نیر بھر ہے کہ آپ کو جو پان پتی مل رہی ہو ہندر پرسنٹ اچھی ہے یا سودھ ہے کی نہیں ہندر پرسنٹ سودھ پان پتی کی گارنٹی میں لیتی ہوں کہ آپ کے لپس کو یہ گلابی سندر بنا دیئے بہت مددکار ہے اس کی بہت تھوڑی سے ہی ماترہ میں بہت سارا پروڈکٹ بن جاتا ہے بہت اچھی ہے اگر آپ کہیں گاؤں جائیں یا کہیں بھی آپ کو مل رہی ہو تب جرور لیجئے گا سودھ کرتے ہیں سب سے پہلے میں ہاپ تی سپون بورو پلس لوں گی مجھے یہاں کئی سارے لپم بنانے ہیں دو بنانے ہیں تو ان کو کون یوٹ کرے گا مہین اکیلے یوٹ کرنے والی ہیں سو میں تھوڑی سی بورو پلس لیں گے آپ ون ٹی سپون ہاپ تی سپون جتنا آپ کو بنا کر رکھنا آپ اس ساتھ سے لے لیجئے یہ دیکھیں میں نے تھوڑی سی بورو پلس لیں گے اب ہاپ تی سپون ویسلین لیں گے ویسلین کے تو فائدے آپ جانتے ہیں پھر بھی اس کے کئی ایسے بھی لیوز ہیں جو ہم نہیں جانتے ہیں جو ہم اس کا بھی ویڈیو جلدی ڈالوں گی رکھی میں ویسلین لے لے یہ دیکھیں میں نے ہاپ تی سپون جتنی بورو پلس کی ماترہ لی ہو تنہی میں نے ویسلین لے لی ہے اب میں ون ڈروپ ماتر اس میں سونسکین ڈالوں گی بس اتنا کافی ہے اب ہم اپنا میجیکل پروڈکٹ ڈالیں گے آپ اس کو ڈالتی خود ہے دیکھیں گے کتنا اچھا ہے بس تھوڑی سی سی ہم کو کونٹیٹی چاہیے ہوتی ہے یہ بہت جلدی لگتا ہے ہاتھوں ہاتھوں میں کلر بہت جلدی دے دیتا ہے میں تھوڑا سا لے لیتا ہوں یہ دیکھیں گے بس اتنا سا میں ڈالوں گی اور آپ اپنا آپ خود لائیو اپنے آنکھوں سے اس کا ریجلٹ دیکھ پائیں گے کتنا اچھا افکت دے گا یہ اب ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے ایک ساری گئویڈیو بناتے ہوئے میں یہ ویڈیو بناتی ہوں آپ تو جانتے ہیں میں مبائل سے یہ ویڈیو بناتی ہوں تو ملاتے ہوئے نہیں بننا میں آپ کو اس کو ملا کر کر دکھاتے ہوں یہ دیکھیں گئویڈ کتنا اچھا کلر آیا ہے کتنا ٹھنٹڈ ہے اورنج کلر آیا ہے ہمارے لپ بام کا بہت ملائم بہت سمود یہ دیکھئے آپ اس کی فلفی نزبی کی کتنا سمود ہے میں اس کو آپ کو لگا کر دکھاتے ہوں میں ہاتھ پر دکھاؤں گی گائز اس لئے کیونکہ آپ تو جانتے ہیں میں ویڈیو پر سارے موائل سے یہ بناتی ہوں بہت پیگمیٹنس ہیں دیکھئے گائز میری ملی دیکھئے میں نے جو ملائی ہوئی ہیں کتنا اچھا کلر آیا یہ ساف نہیں ہوتا جلدی یہ دیکھے گا میں جب ہی پروڈکٹ لے کے آتی ہوں بہت سرج کے بعد بناتی ہوں لیکن بہت اچھا ریل کتنا گلوسی اور اچھا لپ بام ہے یہ دیکھئے آپ خود دیکھ سکتے اپنے آنکھوں سے بہت اچھا لپ بام بن کے تیار ہوا آپ جرور اسے ایک بار بنایئے گا اگر آپ کو پانپتی نہیں ملتی ہے تو آپ اپنے پسند کی کوئی بھی لسٹک تھوڑی سی ایڈ کر سکتے ہیں اب جو میں دوسرا یہ دیکھیں گائز میں نے بلکل تھوڑا سا بنائیت اور کتنا سارا بن گیا ہے یہ کم سے کم میرا دو مہینے تو چل جائے گاران سے یہ دیکھیں یہ تو سافی نہیں ہو رہا ہے کتنا اچھا کلر ہے کتنا دیکھیں بلکل دیکھیں کہیں پر بھی آپ کو دیکھ رہا ہے یہ چھوٹ نہیں رہا ہے بہت اچھا ہے سو گائز اب ہمارے بارے آتی ہے دوسرے لپ بام کی اس کے لئے ہمیں چاہیے بورو پلس کریم ہارگ ٹی سپون میں اس کو بھی اتنا ہی بناوں گی کیونکہ لیڈی اتنا ہمارا لپ بام تیار ہو گیا ہے اور اتنے ہی ماترہ میں میں ویسلین لوں گی یہ دیکھیں گائز میں نے ساری چیزیں مجھے لے لیا ہے ہارپ ٹی سپون بورو پلس ہے ہارپ ٹی سپون ویسلین ہے دو ڈروپ سنسکرین ہے اور اپنی کوئی فیورو ٹاپ لپسٹک لے سکتے ہیں میں نے یہاں ریڈ لپسٹک لی ہے اب ان کو اچھے سے مکس کر دیں گے سو گائز مجھے ایسے مکس کرنے میں تھوڑی دکت ہوگی میں آپ کو مکس کر کے یہ دیکھیں گائز میرا دوسرا لپ بام بھی بن کر ریڈی ہے وہی کونٹیٹی بورو پلس کی اور ویسلین کی اور دو ڈروپ سنسکرین لینے بعد میں میں نے اپنی فیوریڈ کرر کے ریڈ لپسٹک میں ملائی تھی لیکن آپ دے سکتے ہیں یہ پنک کورل پنک بن کر کے لپ بام ریڈی ہوئے کیونکہ اس میں تھوڑا سا اورنج لپ بام بھی مکس ہو گیا تھا اور جو کلیم ہے بورو پلس وہ وائٹ ہونے وجہ سے اس کا کلر پنک ہو گیا ہے کچھ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے میں اس پاپ کو تھوڑا لگا کے دکھاتی ہوں اس کو بھی دیکھیں گے امیز ہو جائیں گے دیکھیں کتنا شائنی اور گلوئی اور اچھا سا لپ بام بن کر ریڈی ہوا ہے اب بتائیے اگر ایسے لپ بام ہو تو آپ کو لپسٹک کی کوئی ضرورت ہے میرے خیال سے آپ کو لپسٹک کی کوئی ضرورت نہیں ہے گائز کتنا اچھا کتنا امیزنگ لپ بام بن کر ریڈی ہے آپ کو اگر میرے لپ بام پسند آئے ہو تو پلیس لائک دینے میں کوئی کنجوسی مت کیجئے گا آپ کے لائک دینے سے کسی کی حمد بڑھتی ہے تو کسی کی حمد بڑھانے میں کیا جاتا ہے جو آپ کے لئے تنہی منت کرتا ہو اتنی شائننگ ہے کی کیمرے میں بہت شائننگ مار رہے گا ساری جو دیکھیں مجھے تو بہت پسند آیا ہے اگر آپ کوئی پسند آیا ہے تو پلیس جرور ایک بار بنائیے گا اور آپ نیراست نہیں ہوں گے یہ میں گارانٹی دیتی ہوں اور ہاں یہ تو ہمارے دو لپ بام ہو گئے میں جلدی سے دین جبان کی بچے ہیں انہیں لپ بام کو ریسپی بھی آپ کو بتا دیتی ہوں ہمارا تھرڈ لپ بام بنائیں گے اس کے لئے ہمیں چاہیے وہ تھوڑا سا گلوسی بنے گا اس کے لئے ہمیں چاہیے ہاف ٹیسپون سے کم گلیسرین چاہیے ہم کو ون ٹیسپون ہم کو ویسلین چاہیے ہاف ٹیسپون ہم کو بورو پلس کریم چاہیے ہے اور ہم کو اپنی پسند کا کوئی سا بھی آئی شیڈلی پاورڈر لینا ہے اس میں اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور وہ مکس کرنے کے بعد میں اس کو ایک اچھے سے کنٹینر بھر لینا ہے ہمارا جو تیسا لپ بام ہے وہ بن کر ریڈی ہے بہت اچھا لپ بام بنتا ہے آپ اسے ایک بار ضرور اور بنائیے گا اور جو ہمارا چوتھا لپ بام آتا ہے وہ وہ بھی کچھ اسی طرح بنے گا ہاف ٹیسپون مورو پلس کریم لینی ہے اور وان سپون ویسلین لینی ہے ہم کو اور اس میں ہم کو بیٹ روڈ کا پاورڈر جو گھر پر نیچرل بیٹ روڈ پاورڈر بناتے ہیں بیٹ روڈ پاورڈر لے کر کے آپ کو اسے مکس کر کے اچھے سے کنٹینر بھر کے رکھنا ہے وہ ہمارا چوتھا لپ بام بن کر کے ریڈی ہے بہت اچھا بہت افیکٹیو لپ بام ہوتا ہے اس سے ہمارے نیچرل جو کالا پنے سے نیچرل تائکی سے دور ہو جاتا ہے جب آپ بنائیے گا ایک بار اور جو ہمارا پانچوہ آخری لپ بام آتا ہے اس کے لئے میں چاہیے ون سپون ویسلین ہافٹی سپون ہم کو ہافٹی سپون چاہیے بوروپلس سکرین ون ڈراب سنگ سکرین کوئی بھی اپنی پسند تھا فوڈ کلر لے سکتے ہیں آپ کوئی بھی کلر لے سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو جو اچھا پگمنٹ تینسن دیتا ہو جو اگر آپ کو زیادہ کلر پسند نہیں ہے تو آپ نے حساب سے کوئی بھی کلر لے سکتے ہیں فوڈ کلر لیجیے یا کوئی بھی کلر لیجیے اس میں اگر آپ اس کو سائنی لک دینا چاہتے ہیں تو آپ تھوڑا سا سمر پاورڈر ایڈ کر دیجیے اور پھر اسے اچھا سے ملا کر کے پھر کسی کنٹینر مرک لیجیے پھر دیکھیں کیا لپ بام بنتا ہے آپ کو سوک ہو جائیں گے آپ کبھی لپ سٹیک نہیں ٹرائے کریں گے سب لپ بام ہی لگائیں گے اگر آپ کو میرے لپ بام پسند آئے ہیں تو میرے ویڈیو کو لائک ضرور دیجیے اور ہاں میرے چینل والا جیالی منٹ چینل کو سبسکرائب کرنا لائک کرنا شیئر کرنا انبل بٹن کو دبانا بلکل نہ بھولی یہ سارا کچھ فری ہے سو میرے سب بن گئی آج کے لیے تنا ہی ملتے ہیں اگلے ویڈیو بائی بائی گایز